نمسکار سمچار بندل کھنڈ میں آپ کا سواگت ہے روک کرتے ہیں جھانسی کی خبروں پر جھانپوک سے محلاؤں کو گروتی کرنے والے پرشوران کی دو ہتھیارے گرفتار پتنی ہوئی بیمار تو کی ہتھیا جھانسی تھانا موٹ پر پنجی کرت ہتھیا کے مقدمے میں جاہر سنگھ پتر تلو رام عمر قریب 35 ورش نواسی گرام سنگھ پورا تھانا بھانڈیر دھن سنگھ پتر شام ڈھیمر عمر قریب 65 ورش نواسی چھوٹا تھانا سمتھر زلہ جھانسی کو عوید تمنچہ با کارتوس کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے ایسے انجام دی گئی تھی یہ ہتھیا دو نومبر کو مہندر کمار پتر کڑوڑے اور پرشوران نواسی گرام چیلرہ تھانا موٹ زلہ جھانسی میں بتایا کہ اس کے پتہ لا پتہ ہے جس کے سنبند میں تھانا موٹ پر گمشدگی درش کر سنبندیت کی تلاش کی جا رہی تھی تین نومبر کو وادی مہندر کمار کے گاؤں چیلرہ کے پاس گمشدہ پرشوران موٹ کروڑے اپرکت کاشاو بیتوا ندی میں برامت ہوا جس پر مرتک کے پتر مہندر نے تحریر کی آدھار پر تھانا موٹ پر دو سو چوبیس بٹے تئیس دھارہ تیس سو دو بٹے دو سو ایک بھادوی بنام اجیاد پنجی کرت کر ویویچنا پرارم کی گئی ہے مرتک کے شاو کا پوست مارٹم دو ڈاکٹرز کے پینل دورہ کھرائے گیا ڈاکٹرز کے پینل دورہ دو بات میں دھر مین ارمین چاہر سنگھ ڈھنسنگ و ایک اندعی بیقتنے مل کر ہتیا کی تھی ہتیا کا موٹیو یہ تھا دھرمین جو اسی گاؤں کیا تھی اس کی پتمی اور بہن جو تانترک کا کام پرسوم کرتا تھا اس کے سنبندوں کو لے کر اور یہ بھی بات جاچ میں آئی کہ اس کے تانترک ودعہ کے کارانے کے چار بچے کو اس نے گھرپاپات کرانا پڑا اس کی بہن بیمار رہتی تھی اسی سک کے دائرے میں اس نے اپنے رشتے داروں کو بھولا کر پرسورام کی 3110-2023 کو ایٹ سے اور گمچھا لگا کر مار دیا تھا مارنے بعد اس نے ندی میں ڈال دیا تھا تین دن بعد سو برامد ہوا تھا جس پہ 302-201 کا مقدمہ کائم ہوا تھا جس میں دھن سنگھ اور چاہر سنگھ کو پولیس دوارہ گریپتار کیا گیا ہے جن پر پچیس پچیس ہزار کا انام ہے اور ان کے پاس سے دو عوید اسلحہ بھی برامد ہوا ہے دھن سنگھ کے خلاف کافی مقدمے ہیں لگ بگ 49 مقدمے ہیں جو سمتھر تھانا چھت کر رہنے والا ہے دھن سنگھ کے خلاف چونکہ یہ دو ہزار ایک کے بعد ان کا اپرادی کی اتحاس نہیں ہے اور جو 49 مقدمے ہیں انس میں لوٹ ڈکیٹی مرڈر 364 و ان اپرادی گھٹنائیں اس میں سامل ہیں دھن سنگھ کے لئے ڈکیٹی مرڈر شکریہ موسیقی